ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے ترکی نے ہمیشہ ایک الگ مثال قائم کی ہے اس دنیا پر اور جب ستیب اردگان نے اس ملک کی کمان سمالی ہے واقعی میں یہ ملک اپنی اثر وقار کو پہنچ چکا ہے ناظرین ترکی کی مساجد کی ریکس کے اندر جہاں عموماً جوتے رکھے جاتے تھے اب وہاں اسی سپر سٹور کی طرح پاستا آئل اشیاء خردو نوش تیل کی بوتلیں بسکٹ اور جتنی بھی کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہاں وہاں جوتو والے ریکس میں اب رکھی گئی ہیں ناظرین یہ چیزیں بیچنے کے لیے نہیں بلکہ جو پوری دنیا کو وبا نے نقصان پہنچایا ہے اور وبا کے متاثرین کو دینے کے لیے مساجد کے ریکس کے اندر یہ چیزیں رکھی گئی ہیں ناظرین مسجد کے باہر ایک پوسٹر عویزہ کیا گیا ہے اس پر لکھا گیا ہے جو بھی مخیر حضرات ہیں اپنی مرضی اور اپنی بسات کے مطابق مسجد میں جو چیز بھی رکھنا چاہے وہ کھانے پینے اور روزمرہ کے استعمال میں آنی چاہیے وہ رکھ دیں اور سائٹ پہ ایک پوسٹر لگایا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی متاثر شخص ہیں وہ مسجد کے اندر آئیں اپنی مرضی سے جو چیز اٹھا کر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں ناظرین یہ کام ترکی کی ایک مسجد جس کا امام 33 سالہ ہے اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر کرنا شروع کیا مسجد کے امام کا کہنا تھا کہ جیسے ہی حکومت نے مساجد کو عبادت کے لیے بند کیا ویسے ہی ہم نے اس کو ایک سپر سٹور کی نما بنا دیا اب لوگ آتے ہیں اپنی مرضی سے جو سمان لے کر جانا چاہتے ہیں لے کر چلے جاتے ہیں ناظرین اسی مسجد کے امام کا یہ کہنا تھا کہ جو ہی گورمنٹ نے مساجد کو عبادت کے لیے بند کیا تو میں نے ایک کمپینگ شروع کی جس میں میں امیر لوگوں کو اکٹھا کرتا ان کو ترغیب دیتا کہ اپنی بسات کے مطابق جو کچھ لانا چاہتے ہو مسجد میں لاکر چھوڑ دو اور ساتھ ہی میں نے غریبوں کو بھی یہ انفارم کرنا شروع کیا کہ اپنی مرضی سے اس مسجد کے اندر جو چیز بھی آپ کی ضرورت کے لیے ہے وہ اٹھا کر لے جاؤ امیر لوگوں نے اس کام میں بڑھ چڑھ کر مدد کی مساجد کے ریکس جہاں اکثر اوقات جھوتیے رکھے جاتے تھے ان کو صاف کیا وہاں پر تمام کی تمام اشیاء کو ایک اچھے انداز کے تحت لگا دیا گیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسجد کے امام کا یہ ماننا ہے کہ اس نے خلافت کے دور کی مسالیں زندہ کی ہیں ناظرین یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے ترکی کے پورے ملک میں شروع ہو گیا ہے جتنی بھی مساجدیں ہیں وہاں پر لوگوں نے ریک کی جگہ اب اشیاء خردو نوش چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مسجد کا امام ان کو ایک ٹھیک طریقے سے لگا دیتا ہے اور باہر پوسٹر عویضہ کیا گیا ہے کہ ایک وقت میں دو لوگ مسجد کے اندر آ سکتے ہیں باہر باقی اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں اور جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ وہاں سے نکال کر لے جاتے ہیں ناظرین اگرامی ترکی کی یہ مساجد جس کو اب پوری دنیا سرا رہی ہے عالم اسلام میں ترکی کا ایک نام ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ تمام تر کہانی پورے ترکی کے اندر پھیل گئی ہے ترکی کا صدر بھی تیب اردگان جو رہبر اسلام ہیں انہوں نے بھی اس کام کو بڑا سراحہ ہے اور دوا کیے اللہ سے کہ یا اللہ جلد از جلد اس دنیا کو اس وبا سے پاک کر دے تیرے لوگ تیری مدد کا انتظار کر رہے ہیں ناظرین ترکی کی مساجد میں جو کام چل رہا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور پوسٹ کرنا